بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اپنی اپنی بکس کھول لیں آج ہمارا سبق نمبر چار جماعت ششم سبق نمبر چار سبق نمبر چار کی آج ہم ریڈنگ کریں گے سبق نمبر چار ہے ملک کوحسار مری کیا نام ہے سبقہ ملک کوحسار مری یعنی مری اس کی آج ہم سیر کریں گے اس کے بارے میں آج ہم بتائیں گے سب سے پہلے الفاظ دیکھیں اس کے مشکل الفاظ ہیں تو اس کی ریڈنگ کرنے کے لئے ہم سفر نمبر سکسٹین پہ جائیں گے سب سے پہلے اس کے الفاظ مالی دیکھیں لفظ دکھا ہوا ہے نبر آزمان دوسرے لفظ ہے خانک تیسرہ سوہانہ پھر ہے مبہوت آغوش سیاح ٹھیک ہے بیٹا یہ الفاظ جو ہے یہ ریڈنگ کے دوران استعمال ہوں گے پھر اگلے لفظ ہے یخ بستہ پھر ہے سہر انگیز اور مسافت قابل دید جان نثار ٹھیک ہے اپنے اپنی بک کھولیں بک کے اوپر جو ہے وہ اپنی فنگر رکھیں اور لیڈ پینسل اپنے ہاتھ میں لے لیں تاکہ ساتھ ساتھ جو مشکل لفظوں میں اس کا معنی آپ کو بتاتا جاؤں کچھ ریڈنگ اس کی میں کر دیتا ہوں باقی ریڈنگ جو بچے کی وہ آپ لوگ اپنے گھر میں اُدھ کریں گے بڑے کو کسی کو سنائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں سفہ نمبر سکسٹین کھولیں سارے بچے دیکھا ہوا ہے مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے یہ زلہ راول پنڈی میں شامل ہے راول پنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً ایک ڈیڑھ گھنڈے کی مسافت پر واقع ہے سمندر کی سطح سے اس صحت افضاء مقام کی بلندی تقریباً ساڑھے سات ہزار فٹ ہے ٹھیک ہے یہاں اپریل سے نمبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے البتہ دسمبر سے مارک تک شدید سردی پڑتی ہے دسمبر کے آخری اشرے سے لے کر فروری کے اپتدائی اشرے کا دورانیاں شدید برف باری کا زمانہ ہے یہ اشرہ بیٹا کیا ہوتا ہے یہ مہینے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو مہینہ ہوتا ہے یعنی اپریل مائی جون یہ تیس دنوں پر مشتمل ہوتا ہے تیس دن کو اگر ہم تین پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ مطلب ٹین ٹین آتا ہے تو یہ جو دسویں حصہ ہوتا ہے یعنی دس حصہ ہوتا ہے دس پہلے دس دوسرے دس دیسرے تو یہ اشرہ اس کو کہا جاتا ہے اس دورانیاں میں مری میں یخ بستہ موسم کا راج ہوتا ہے یخ بستہ موسم یعنی بہت تھنڈا موسم ایسا موسم یخ بستہ جیسے سردی سے جمع ہوا برف کی طرح سردیوں میں بھی یہاں خوب رونک ہوتی ہے جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کا منظر دیکھنے کے شوکین یہاں پہنچ جاتے ہیں یعنی شوکین لوگ جو ہیں وہ برف باری کا منظر دیکھنے مری پہنچ جاتے ہیں مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے برقی کمکموں کی رنگا رنگ روشنیوں میں عورت ٹھکمکن یعنی بجلیکوکم میں یعنی بلپ یا لائٹیں کہہ سکتے ہم یعنی بجلی کے بلپ رنگ برنگین روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اترا ہیں جس طرح ہم رات کے وقت آسمان پر ستارے دیکھتے ہیں وہ ہمیں خوبصورت نظر آتے ہیں اسی طرح وہ مری کے اندر رنگ رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اترائیں دل فریم کوپسورتی اور دلکش دل فریم یعنی دل کو اچھا لگنے والا دلکش دل کو کھینچنے والا نظاروں کی وجہ سے یعنی منظر نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوحسار کہا جاتا ہے ملکہ یعنی بادشاہ کی جو بیوی ہوتی ہے یعنی گھر والی ہوتی ہے اس کو ملکہ کہا جاتا ہے اور کوحسار یعنی پہاڑوں کو کہا جاتا ہے اگلے صفحے پر دیکھیں صفحہ نمبر سیونٹین پر دیکھا ہوئے گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں خنک ہوائیں یعنی تھنڈی ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں یعنی تھنڈی ہوائیں جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے گرمی پڑھتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں یعنی مری کی طرف لوگ یہ وہ گرمی پڑھتے ہی جاتے ہیں مری پاکستان بھر کے پلفزہ پہاڑی مقامات سے نہایت معروف یعنی مشہور اور خوبصورت سیرگاہ ہے مشہور اور معروف خوبصورت سیرگاہ ہے گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز یہاں بارش ہوتی ہے جس کے وجہ سے مری کا موسم بڑا سہانہ یعنی بڑا خوبصورت ہوتا ہے اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیر اور سنوبر ٹھیک ہے یہ درختوں کے نام ہیں چیر اور سنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت سیاہوں کو یعنی سیار کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں پریٹ کے مقام یہی ایک جگہ کا نام ہے پریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دل فری موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے یعنی اپنی گود یا پہلو میں لے لیتا ہے بل کھاتی سڑک اور تھوڑے تھوڑے فیسے آتے پڑاؤ سیاہوں کو مبھوط کر دیتے ہیں پڑاؤ یعنی ٹھہرنے کی جگہ سیاہوں سیار کرنے والے مبھوط کر دیتے ہیں یعنی حیران کر دیتے ہیں حق کا بقا کر دیتے ہیں اچھا بیٹا اب واقعی جو اس کی ریڈنگ رہتی ہے صفحہ نمبر سیمنٹین کی اور ایٹین کی جو باقی ریڈنگ ہے وہ آپ نے خود دھر میں کرنی ہے گھر میں کسی بڑے کو سنانی ہے اب آپ لوگ اپنی نوٹ بک ریڈی کریں گے نوٹ بک کے اوپر سب سے پہلے ہم دیتے لکھیں گے جیسے یہ لکھی ہوئی ہے 29 اپریل 2020 جماعت کا کام سبق نمبر چار ملک ہے کوہسار یہ سبق کا نام ہے مری اور یہاں لکھیں گے ہم بھج یعنی دن جو ہے الفاظ معلی کے لیے اسی طرح آپ پیج ریڈی کریں گے الفاظ دیکھیں گے بلیک کے ساتھ معلی بیروہ کے ساتھ الفاظ دیکھیں نبر آزمہ مقابلہ کرنا خنک تھنڈا سرد سہانہ خوبصورت مبہود حیران حکا بکا آغوش پہلو گوھت سیاہ سیر کرنے والا اسی طرح پھر یہ دیکھیں یخ بستہ یخ بستہ لفظ کے ہے یخ بستہ سردی سے برف کی طرح جمع ہوا سہر انگیز جادو کا اثر پیدا کرنے والا مسافت دوری فاصلہ قابلے دید دیکھنے کے قابل اور جان حسار جان قربان کرنے والا ٹھیک ہے بیٹا اسی طرح آپ نے یہ اپنی جو لیے بور نوٹ بک ریڈی کرتی ہوگی نوٹ بک ریڈی کرنے کے بعد آپ نے ٹھیک ہے اسی طرح پھر ہم دیکھیں گے آپ لوگ دیکھیں اس کے بعد جو ہے آپ اپنے صفحہ نمبر بک کا صفحہ نمبر جو ہے وہ انیس پہ آ جائیں گے انیس پہ سوال نمبر ایک میں آپ کو باب میں کرواتا ہوں اس سے پہلے سوال نمبر دو دیکھیں دروچواب کی نشان دہی ٹھیک سے کریں اپنی بک پر دیکھیں اور لیٹ پینسل کے دریئے اس کو ٹک کرتا جائیں یعنی دروچواب کی نشان دہی کریں مری کس علاقے کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے چار آپشن دیئے گئے ہیں خیبر پختون خان پنجاب کشمیر یا بلوچستان تو آپ نے دروچوابشن پر ٹک کرنا ہوگا پنجاب کا ہے گرمی پڑھتے ہی کون مری کا روح کرتے ہیں مختلف علاقوں کے لوگ ٹھیک ہے مختلف علاقوں کے لوگ یہ میں آپ کو صرف دروچوابشن بتا رہا ہوں اس کے بعد انیس وی صدی کی تیسری دہائی میں مری میں بیس کیمپ کس نے لگایا انگریزوں نے کس نے لگایا انگریزوں نے ٹھیک ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں مسلمانوں کو ہوئی ناکامی ہوئی کیا ہوئی مسلمانوں کو ناکامی مری کس کے اردگرد آباد ہے ایک پہاڑ کے ایک گاؤں کے ایک دریا کے یا ایک سڑک کے ایک سڑک کے یہ درست ہے گرمیوں میں مری کی کیسی ہوایں لوگوں کو اپنی طرف کھینکتی ہیں خلق ہوایں ٹھیک ہے چیئر لیفٹ اور کیبل کار سیاہوں کی دلچسپی کا محمد ہے نیو مری میں سامنے آپ رکھیں ہوئے مقام مسافت مبہود سامراج اور سیاہ یہ آپ نے اپنی نوڈ بک کے اوپر لگانے ہیں ٹھیک ہے بیٹھا اس کے بعد سوال نمبر چار کے بعد آپ سوال نمبر پانچ کو فیلال چھوڑیں چھے کو بھی فیلال چھوڑ دیں آٹھ دیکھیں سوال نمبر آٹھ ہے در زہر فاز کے متضاد لکھیں پہرے لفظ ہے بلند اس کا متضاد یہ لکھا ہوئے بلند آپ کی بھوک کے اوپر لکھا ہوئے اس کا متضاد یہ لکھا ہوئے آپ نے نیٹ پینسل کے ذریعے لکھنا ہوگا بلند کہے گا پس ٹھیک ہے خوبصورت بدصورت اور خنک یعنی تھنڈا اس کہے گا گرم ٹھیک ہے اور معروف کہے گا مجھول کہے گا مجھول سوال نمبر نو ہے اس میں کہا جا رہا ہے جج زہل محاورات کا مفہوم واضح کرے لفظ ہے قدم جمانا قبضہ کرنا قدم مضبوط کرنا جگہ بنانا ٹھیک ہے آغوش میں لینا گود میں لینا پہلو میں لینا بغل گیر ہونا اس کے بعد ہے تانتا بندھنا آمد و رفض کا سلسلہ شروع ہونا قدم چوننا پاؤں چوننا یا پاؤں چوننا اچھا بیٹا اس کے بعد ابھی میں نے آپ کو کہا تھا سوال نمبر پانچ یہ سوال نمبر پانچ میں آپ کو مہمبرک میں دوں گا سوال نمبر چھے میں کہا جا رہا ہے درددر الفاظ کی معانی لکھیں یہ معانی ہم نے پہلے جو ہے وہ معانی کے ساتھ ہی کر لی ہیں سوال نمبر ساتھ ہے درست اور غلط بیانات کی نشان دہی کریں دیکھیں لکھا ہوا ہے مری صوبہ خیبر پختونکان کا تاریخی مقام ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے گرمیوں میں مری کی خلق ہمائیں اپنے طرف کھینکتی ہیں یہ درست ہے اس کی بات ہے انیس سو انسٹھ میں قائد عاظم لیاقت علی خان کے ہمرا مری تشریف لائے یہ غلط ہے معروف و مشہور ڈانس کالج اور بورپن کے مقام پر ہے واقع ہے یہ بھی غلط ہے تعلیق پاکستان میں اہل مری کا کردار نمائی رہا ہے یہ درست ہے ٹھیک ہے بٹا سوال نمبر آٹھ میں نے آپ کو کروا دی ہے سوال نمبر دس دیکھیں کالم علف نہیں دیئے گئے الفاظ کو کالم بے کے مطلقہ الفاظ سے ملائیں یہاں لکھا ہوئے کالم علف اور کالم بے ہیں یہ آپ نے سکیل کے دلیے میچ کرنا ہے جیسے مری تاریخی مقام لڑائی جنگ چڑھائی جو ہے وہ بلندی سنوبر درخت اور مگن مسحور ٹھیک ہے اس کی بات سوا اپنا غلط فکرات کی درستی ہے روز مرہ اور محاورے کے لحاظ سے اہل زبان عام بول چال کو روز مرہ کہا جاتا ہے اس زبان میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جبکہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لیے اس کے روز مرے یا محاورے سے عاشنائی ضروری ہے اگر خلاف زبان کوئی لفظ بولا جائے یا لکھا جائے تو وہ غلط شمار ہوگا زہر میں ایسی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں روز مرے یا محاورے کی غلطی موجود ہے دیکھیں آپ کی بک کے اوپر پہلے لکھا ہوئے غلط فکرات سٹار نمبر ون ہے مجھے گالی نہ نکالو ٹھیک ہے وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں وہ تو کاٹ کا گھوڑا ہے حال میں سوئی دھرنے کو جگہ نہ تھی وہ عورت حقی بکی رہ گئی جب فاقے سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا یہ غلط فکرات ہیں کسی کے درست فکرات آپ کے صفحہ نمبر جو ہے وہ ٹوانٹی ٹو پہ ہیں دیکھے لکھا ہوئے مجھے گالی نہ دو ٹھیک ہے مجھے گالی نہ دو وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں وہ تو کاٹ کا اللو ہے حال میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی وہ عورت حقہ بکی رہ گئی جب فاقوں سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا ٹھیک ہے بیٹا یہ ہماری بک بڑھی مشک یہ مکمل ہو گئی اب ہم نوٹ بک کے سوال نمبر ایک اس کے سوال جواب بھی ہے وہ ابھی کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بیٹا دیکھیں بھی ہم اس کی مشک کریں گے اپنی نوٹ بک ریڈی کریں نوٹ بک پہ آپ نے کام صاف اترا کرنا ہوگا ریٹنگ کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے سب سے پہلے ڈے لکھیں گے 29 سپریل 2020 اسی طرح پھر لکھیں گے اوپر جماعت کا کام سبق نمبر چار ملکہ کوحسار مری اس کے نیچے مشک ہے یہ بھی لکھیں گے پھر یہاں یعنی تاریخ کے بلکل سامنے بروز یعنی دن لکھیں گے ہم بودھ سوال نمبر ایک ہے ہمارا مختصر جواب دے بلکل شاٹ جس کے ہم نے آنسر دینے ہوں گے تو یہ سوال لکھنے کے لئے بیٹا آپ نے اپنی بھوک اپنے سامنے لکھنی ہے بھوک سے سوال لکھنا ہے اور ویڈیو سے اس کا جو ہے وہ آنسر تلاش کر کے وہ آپ نے لکھنا ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں سوال ہے مری میں اپنی بھوک پہ دیکھیں مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے اس کا جواب کہ آپ یہاں آ جائیں گے جواب نمبر ایک مری میں دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اسی طرح دوسرا سوال ہے راول پنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے اس کا جواب نمبر دو یہ ہے راول پنڈی سے مری تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے پھر دیکھیں راول پنڈی سے مری تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے ٹھیک ہے پھر سوال نمبر تیر اپنی بھوک سے دیکھیں گے پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں کا روح کرتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ گرمی پڑھتے ہی مری کا روح کرتے ہیں سوال نمبر چار بک سے دیکھیں مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے جواب نمبر چار مری سمندر کی سطح سے تقریباً ساڑھے سات ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے پھر دیکھیں مری سمندر کی سطح سے تقریباً ساڑھے سات ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے پھر سوال نمبر پانچ بک سے دیکھیں گے مری میں برکی کم کموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے جواب نمبر پانچ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں سوال نمبر چھے اس کے دیکھیں مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی سوال بک سے دیکھیں گے جواب دیکھیں جواب نمبر چھے مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی کون سی جنگ لڑی گوریلا جنگ لڑی تو سوال پراہ پڑھیں گے سوال نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے انگریزوں کو مری میں قدم جمائنے کا کب موقع محسط آیا اس کا جواب دیکھیں 1857 کی جنگ ازادی میں مسلمانوں کو نکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمائنے کا موقع محسط آیا سوال نمبر آٹھ ہے مری کے راستے میں کون کون سے درخت آتے ہیں جواب ہے مری کے راستے میں چیڑ اور سنوبر کے درخت نظر آتے ہیں یہ ہمارا سوال نمبر ایک مکمل ہو گیا ہے اسی کے ساتھ ہمارا سبق بھی مکمل ہو رہا ہے اب آپ لوگ ڈیری اپنی نوٹ کریں گے یہ ڈیری ہے صفحہ نمبر سیونٹین اور صفحہ نمبر ایٹین اس کی ریڈنگ آپ نے گھر میں کرنی ہے بڑے کو کسی کو سنانی بھی ہے اور اس کے ساتھ سوال نمبر پانچ جو ہمارا ہے وہ ہیں جملے سوال نمبر پانچ جملے ہمبر جملے آپ نے نوٹ بک کے اوپر بنانے ہوں گے اور صفحہ نمبر سیونٹین اور ایٹین کی ریڈنگ کرنی ہوگی ٹھیک ہے بیٹا سبق نمبر چار ہمارا جو ہے یہ ملکہ کوسار والا یہ مکمل ہو گیا ہے اس کو آپ نے نوٹ بک کے اوپر اچھا اچھا بنا کے خوش قط کر کے ریٹنگ اچھی اچھی کر کے جو ہے وہ لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہوگا اوکے اللہ حافظ